باقی ہے موسیقی کیا ہوا؟ ایسے گر تو خوٹو کو دیکھ رہی ہے صبح سے سفائی کر رہی تھی سارا فرش گندہ کر دیا آپ نے تو خود بھی تو سپری رہتی ہے نا ایسے کرتی ہے جیسے کوئی بدماج زبردستی کر رہا ہوں سم شادی سے پہلے گیا کچھ اکر وقت ہو نہیں تھا موسیقی زندہ تو آگھنگا اگر مجھے کبھی دھوٹا دینے کی پوششکی تو موسیقی کونے بے موسیقی 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 ہاتھ دھونے کے لئے پانی لاؤں ابھی تو دھوئے ہیں لیکن وہ تو گندہ پانی تھا گندہ پانی تھا میں نے ٹائر دھوئے تھے کون سا جوتے دھوئے تھے جوتے ایک طرف سے گندہ ہوتا ہے ٹائر دونے طرف سے گندہ ہوتا بیوی ون بیوی میری اُستانی نا بل جا جا کے جوتے پولش کر میرے چل اٹھ جا نا دال پھر دال موسیقی 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 دل رہا اٹھ کے دیکھ میرے دان میں کیا فسا ہوا ہے راز سے بڑی درد ہو رہی ہے موسیقی 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 جلدی کر سر میں تیر بھی لگا رہے ہیں موسیقی 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 ہمارا 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 مجھ بھی نہیں ہے سو جانا بس آپ راکٹر کو دکھا دیجئے اندھی ہوگی ہے تو اندھی مجھے اتنی دردہ کچھ نظر نہیں آرہ چل تیل دال دیں میرے سامنے چل وہ میرے ہاتھ دن دونا چامل ساف کی ہے اب کس میں کھٹی لگ جائے گی چامل چھوڑنے سدرے ہاتھ جندی ہو گئے دال دیں چل دال دیں میں ابھی آتی ہوں بھائی بڑے شفائی کا خیال ہے تجھے کیا بات ہے جب سے گھر والی آئی ہے تو ہاتھ ہی نہیں لگتا لڑکے باتا رہے تھے کہ آج کل اس تاک جندی گھر چلا جاتا ہے زائر ہے گھر میں جب جوان اور خوبصورت کم عمر بیری ہو تو کس کا دل باہر لگے گا ارے رضو کم عمر اور خوبصورت عورت کی حفاظت بھی تو کرنی پڑتی ہے ایسے ایک بات ہے آج کل کی عورت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا موقع ملتے ہی کہیں نہ کہیں ٹاکہ ضرور جھوڑتی ہے اور پھر دیری اور اس کی عمر میں فرق بھی تو بہت ہے لیکن ایک بات یاد ہے اس سے خیال رکھی ہو اور خاص طور پر اسے سائرہ سے بچا آگے رکھی ہو ایک اس کے میاں نے تو اسے ازاد چھوڑ دیا رہا ہے اور یاد رکھیں بیری کو باہر جانے کی چھوڑ مت دی جو اب آہا نظر رکھتا ہوں شیر کی نظر رکھتا ہوں آنے جانے پھر پابندی رکھی ہوئی ہے میں نے اس کے ہاں کبھی کے بعد کوئی ضرورت کی چیز لینے جریعا دی ہے اور سارا کو تو میں نے سختی سامنا کیا ہے کہ اگر میرے گھر کے طرف آج نے بکت ہم رکھا تو میں ٹانگیں دو ہوں ہرے بھائی وہ بڑی کمینی عورت ہے وہ کسی کے باپ سے نہیں ڈر تھی ہاں صحیح کہتا ہے تو اے تو ٹھیٹ کمینی میری بات کے جواب میں لٹھائی سے ہس رہی تھی بھائی اس کا میاں بھی بہت بہت ہے مہارم اس نے اپنے بیوی کو کھلی چھوڑ دی بھی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں مکالا کرتی بھرتی ہے بس ایک بات یہاں تک اپنی بیوی کو اکیرے بھار مت جانے پہ اپنی بیوی کو اکیرے بھار مت جانے پہ استاد مالک آیا تھا گاڑی چھوڑ گئے چڑا گیا پہرہ تھا اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے پرفیوم گاڑی میں سے نکلیا دکھا مجھے دکھا چائے لے گیا جل یہ تو مردانہ خوشبو ہے آبے بھار کی لگ رہی ہے آبے خوشبو بھی زنانہ مردانہ ہوتی ہے کیا؟ آہاں زنانہ مردانہ ہوتی ہے اور اسے مرد لگاتے ہیں اچھا بھئی کسی کی امانت ہے واپس کر دیں گے اسے چائے لیا جلدی کچھ کھائے گا ساتھ چائے گے نہیں یار بس چائے بہت ہے کنسو تیرے گھر میں تین ہی نہیں ہے گیا اچھا خاصا تو کماتا ہے وہ ہے تو اور کیبل نہیں ہے صدیق کو لگتا ہے کہ کل میں دیکھ کے کہیں میں خراب نہ ہو جاؤں ایک تو یہ صدیق جیسے مردوں کو نا ہر عورت میں ہمیشہ ہی خرابی نظر آتی ہے اب اسے ایک بات پوچھوں تم اتنی بدنام ہو میرا مطلب ہے تم اتنے عرصت آ رہی ہو میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تمہیں جو عورتیں عزت سے خود خاتی کنا دیں ہیں نا وہ تمہارے صدیق جیسے مردوں کو ہمیشہ ہی خلتی ہیں ان لوگوں کا بس نہیں چلتا ہے کہ عورتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر انہیں گھر میں بٹھا لیں اور ہر وقت ان کی بیجریتی کرتے رہیں میں خود کماتی ہوں صلائیہ کرتی ہوں اس لیے اونچھے اونچھے بڑے گھرانوں میں میرا آنا جانا ہے لیکن یہاں پر یہ گندی ذہنیت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑے بڑے گھروں میں اپنا مو کالا کرانے چاہتے ہیں اور ان ساری اعظام تراشیوں میں سب سے آگے وہ خبیص رنجو ہے تمہیں پتا ہے زہر لگتا ہے مجھے محلو بڑ کی دائی اس کا بس چلے نا سارے جہان کی کماری لڑکیوں کو پیٹ سے بتا ہے کمینا بڑا تو مجھے بہت لگتا ہے وہ صدیق کا بہت اچھا دوست ہے اور دن لگ کر آجاتا ہے اس کے ساتھ اس کی نظریں تو ایسے لگتیں جیسے اب کیا کہوں ایسے حیرت ہے کہ صدیق جیسا خڑوں سابنی کے رہے ہیں سج بتاؤ خرید کے لائے ہیں نا کہے باقاعدہ تو نہیں لیکن بابا کی بیماری کے خرچہ اٹھایا تھا اس پر بابا نے نکہ کر کے اپنے احسان اتار دیا ایسے کوئی نئی بات بھی نہیں میری ماں بھی میرے بابا سے کوئی تیز برس چھوٹی تھی لیکن بچاری بہت چلتی چلپسی ایسے بڑا ظلم کیا تیرے بابا نے دوسرے چلتی ہوں میں ایسے ابھی کتا ہے بیٹھو نہیں تیرے اس خلوس کی آنے کا ٹائم ہو رہا ہے اس نے ایسے ہی مجھے دمکی دی ہے کہ تانگیں توڑ دے گا میری میں نہیں اس کی مو لگنا چاہتی میں نہیں سنے گا مجھ سے کچھ موسیقی کتنی گری اب باقی ہے اب باقی ہے موسیقی کلسو 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 موسیقی یہ آدھی راب کو کپڑے کیوں ڈو رہی ہو جی وہ وہ بہت انہوں سے پانی نہیں آ رہا تھا ابھی آئے میں نے سوچا کندے کپڑے تھو کی پروک جانتا ہوں تیرے بہانے کس یار کو ڈل میں بسائے بیٹھی ہے جو موسشے کندی کھترا رہی ہے موسیقی 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 قرآنی بات ہے تو نئی بات کیا ہو گئی بات تو قرآنی ہے مجھے گھر پر نئی لکھتی بتانا تجھے میری کسن کہیں سے بھی ایک دوسری شعبی تو نہیں کر رہا کاش کاش اس سے ہو جائے میں یہ شوز رس مننے سے تو پچھا ہوں کیوں پہلیا بجھوائے جا رہی ہے بتانا کیا ہوگا ہے تمہیں معلوم تو ہے کتنے پہ بتاؤں تو ہے بار بار پتانے سے تو مجھے خود بھی شرم آتی سائرہ کیا سارے مرد ایسے ہی گندے ہوتے ہیں جیسے صدیق ہیں میں سمجھ سکتیوں ہے اور اکنی آکر ہجبور ہو جاتے ہیں لیکن سارے مرد صدیق کی طرح تم نگر اور شکی نہیں ہوتے اب یہ سامنے والے گھلے دیکھ لے تیم چار بھائی رہتے ہیں ایک دم ہیرو جیسے ایک دم ہیرو جیسے ایک دم ہیرو جیسے آسر بھائی ایک دم ہیرو جیسے تیم کس سے ہوتے لاریا لو مرد چاہتے ہیں میرا تو ان کے دن کو بہت آنا جانا ہے مجھے بھائی کی کپڑی سیتھی ہیں نا اور آج پل تو بہت ہی کام ہے گر میں شاہدی جو ہونے والی ہے کس کی اکشن کی نئی مئی ایشار کی بہن کو اسی کی شادی ہونے والی ایشار تو بہت حسن پر آس ہے اسے کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی سوہ تو ہے کہ آج کل کو کسی لڑکی کے چکر میں ہے تو مگر گھر والے نہیں مانتے اسی کی طرح کوئی ہوگی امیر پڑی لکھی سورت تو اپنے گھر والوں کا بڑا لادلہ ہے آہ گھر والے ابھی تو نہیں مان رہے لیکن مان جائیں گے اور ظاہر ہے لڑکی بھی اسی کی طرح ہوگی تو اپنے دلنس ہوتا کیا کر میں کیوں سے دیکھنے کے لئے پاکتی کہیں گے ماؤپورس یہ ہے ماؤپورس کلی گرنے کی دوہ ہے یہ اسے جو کلی کرتے ہیں تو پان چھالیا تمباکو کسی کی بھی بدبونی آتی ان سے اور سب سے خاص چیز پتا ہے کیا ہے بہت خاص ہے یہ اسے جب تو ستھی کے کپڑے پر مل دے گی تو اس کے ایک دی کپڑے سے بونی آئے گی تجھے بھی سکھا جائے گا کیسا سچی ہاں نا اب بس تو یہ رکھ لے مجھے بہت زندی ہے انا ہی نا رکھو مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے آو بیٹھا آرام سے دیکھتے آو ساری باتیں مگر میری با بتاؤ مجھے ہی مجھے باتیں کرنی ہے اس کے خوشبو بہت اچھی ہے جب آشر تیار ہو کر بہت نکلتا ہے تو یہیے خوشبو لگاتا ہے بہت اچھی خوشبو ہے اس کے تو بس سدی کے سارے کپڑے پہنا اس کو مل دے گا سکھ ہو جائے گا لیکن اگر اس نے مجھے پوچھتے کہ یہ ست کھا سا ہے تو 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 کہہ دے نا کہ تمہیں خریدی ہیں بھائی ایسی جیزیں خریدنا گناہ نہیں ہوتا کیا ہوا ہج کیوں رہی ہے تو بات ہی ایسی ہے تو سنے گی نا تو تجھے بھی ہسی آ جائے گی لیکن میں یہ بات تجھے بڑے سکون اور اتمنان سے بتانا چاہتے ہیں سلحال میں بہت جلدی میں ہوں موقع ملا تو کل ضرور آؤں گی تو اتنا خیال رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ بتا کے سا جاتی موسیقی 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 ادھر ادھر دن بھیلاتی گرتی ہیں اور تیری بیوی نے بھی یہی کھن رہا چاہے ہوگا اب اسے پتایا ہے نہیں ہوگا کہ وہ شادی شد ہے ایسے ایک بات ہے لڑکے کے چیرے سے لگ رہا تھا کہ وہ تیری بیوی سے بڑا عشق کرتا ہے دیکھ لوں گا اس کے عشق کو بھی اور اس حوالہ کو بھی وہ زندہ نہیں چھوٹا ہے آپ نے پتا تو دیا ہے کہ وہ شادی کرنے دوسرے شہر جا چکے ہیں اب وہ تیرے گھر میں نہیں آئیں گے ایسے اپنی چیز کی خود ہی حفاظت کرنی چاہیے آپ نے بند کر دے نا سالی کو بھار سے تالہ ڈال دے ایسے ایک بات کو اس سارے کھیل میں کہیں نہ کہیں سائرہ کا آس ضرور ہے یہ میرا دل کہہ رہا ہے کیونکہ کوئی دن پہلے میں نے تیرے گھر کے آس پاس اسے دیکھا تھا اگر ثبوت مل گیا تو میں اس کی آنکھیں نگا کرنے گا یہ کیا ہے کہاں سے آئے گی کیا ہے یہ یہ میں نے خرید ہے وہ خرید کے لائی ہے یہ جی مجھے کچھ کو پسندے پہ اپنے لے لائی خریدہ تو حوضہ تم نے لیکن اپنے ہی نہیں اپنے یار کے لیے کنی نہیں مجھے پتا ہے یہ یہ عورتوں والی خوشبوں نہیں ہیں اس کے پچھڑنے کے گھام میں تو گھر اٹھا رائی ہے تاکہ سونگ سونگ کر تو یادیں مٹھائے اس کی یہ تیرے یار کی خوشبوں ہے میں تیری سانسے بند کر دوں گا زندانوں میں چھوڑوں گا تجھے تو یاد نہیں وہے ہوں ٹھگvalues ٹھگ�� ستہیک کے ہو کیا کو پہنے descودی ٹھگی ٹھگی ٹھگھ ٹھ Ott ٹھگھ ٹھگھ ہ visualization شکر ہے بھائی کہ یہ خطرے سے باہر ہے اور داکٹر نے کہہ یہ ایسے گھر میں رکھا جا سکتا ہے آدھر جسم پر فالش کر کے ہوں اور آہاں داکٹر نے کہا ہے کہ باست پر اس کی دعوہ کا خیار لکھنا اور مالش میں کرتے رہے چھے ساتھ ماں میں ٹھیک ہو جائے گا ہم اور آہ میں بھی آ جائے کروں گا خبر گی دی گی دی گی اور آہ ہر وقت اس کے پاس رہنا اور سنو اس سے غصہ دیرانے والی کوئی بات مت کرنا ٹھیک ہے اب نہ چلتا ہوں موسیقی 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 موسیقا ساتھ آٹھ ماں میں تو پہتر ہو گیا پہلے سے بہت پہتر ہو گیا اور زربان بھی ساف ہو گئے تو ہاں یہ بادوی کام پر لیکن یار یہ ٹانمی جان پکڑ گئے میں لگتا ہے اس میں کچھ وقت لگے گا ہاں میں سے متنگ آگے ہوں یہ چپ ہاتھ ہاتھ زندگی سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تجھے واقع فالج ہویا تھا یا تیری بیوی نے تجھے رستے سے اٹھانے کے لیے کچھ کھلا پلا دیا تھا اگر ڈاکٹر کو یہ بات ہوں بتائیں معلوم نہیں اب میں تو جتنا اس بات پہ کرتا رہتا ہوں تو اسے کہل کرلوں تو جنا ہی اسے بہت جانے کا موقع ملانی بن رہی ہے نماز کے ساتھ ساتھ اچھا تران شریف بھی پڑھا رہی ہے جانتا ہوں اچھی ذرا اس کے سارے ہاتھ کر دے میری دوا کے بہاں میں اتنی کیا کل کھلا رہی ہے یہ بہر ایک بار میں ملانی بن رہی ہے 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 لیکن یہ تو خکھو آنا کہ اب تجھے رات کی نیم خکون سے آتی ہوگا لیکن تیرا کھزر بسر کیسے ہو رہا ہے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے ساری خبہ رکھتی ہو تم بس سائرہ کچھ سلائی کھڑھائی کرتی ہوں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہو کھزرہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے کافی کرز پی چڑھ گیا ہم دگوں پہ کھانے کو ہو نہ ہو اس کی دوائی کے لیے تو کرنا پڑھتا ہی ہے بس کچھ تھوڑے بچوں اور مل جائے قرآن پڑھانے کے لیے سلائی کھڑھائی کا کام مل جائے تو شکھ کھزرہ ہو جائے ارے تو تو ان کوٹی بھنگلے والے بچوں کو ٹیوشن کیوں نہیں بڑھاتی یہ لوگ تجھے پیسے بھی اچھے دیں گے اور اگر تو کہے تو میں تیری بات بھی کر سکتے ہوں میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں نہیں یار تم تو جانتی ہو سدی کا درماؤ بلکل اُلڈا ہے اب اس کو بیماری میں چھوڑ کر مجھے دیکھو گھر دیکھو اور پڑھانے جا اچھا میں پتہ کرتے بتاتی ہوں تجھے تو پریشان نہ ہو جی تو چاہتا ہے کہ دھیر ساری باتیں کرو لیکن اس وقت تو بھی کسی کام سے نکلی ہے مجھے بھی بہت جلدی جلد ہوگی اور نمی آمد سلوک کتنے کی رین بات دی ہے یہ کوٹھی والے اپنے بچوں کو بھیجنے کے بجائے وہ دستات کو گھر پہ بلا لیتے ہیں پڑھانے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ کہ ایک تجویز ہے میرے پاس اگر تو مان جائے تو اور اس میں بھی مزایخہ بھی نہیں وہ گلی ہے نا سامنے والی اس میں ایک گھر ہے جہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو تجھے دیکھ کر ایک گھر کے کیا سارے محلے کے بچے اکھٹے کر کے تجھے لا دے گا کیوشن پڑھانے کے لیے پھر شرط ایک ہی ہے تو خود چل کر جائے سشے بتاو کیا چل رہے تمہارے دماغ میں کہاں لے جانا چاہرے ہو مجھے تُو شکر رہی ہے مجھ پہ میں دھوکہ کروں گی تیرے ساتھ سشنی بتاو بتاؤ نا کیسے جانتے ہیں مجھے بتا دوں گی بتا دوں گی سپڑ تو رکھو تمہیں تو بتانا ہے چل میں تجھے بتا درکھا آشر بھول گئے آشر تم نے بتایا تو تھا اور شریف لوگیں ہاں آشر میں تو بچے ہو گیا تھا اب پھر ان کی شادی بھی ہو گئی تھی ہاں شادی تو ہو گئی تھی کب تک نہ ہوتی اسی درکی سے چیس سے بھی محبت کرتا تھا آشر میرے دل چاہتے ہیں کہ ایک باری سے لیکن اس طرح کو دیکھتا ہوں تجھے نہیں بتا کہ وہ کس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا اس کا مطلب کہ تو نے اسے کبھی چھت سے نہیں دیکھا بری میں اسے تھوڑی دیکھا اچھے لوگ تو سپیک اچھے لگتے ہیں ہاں بری نیت تو اس کی بھی نہیں تھی غلط سہمی کا شکار ہو گیا تھا آج تک شرمندہ ہے بچارہ غلط سہمی کیسی غلط سہمی کیا واقعی تجھے کچھ نہیں خبر صدیق نے تجھے کچھ بھی نہیں بتایا میرے حساب سے تو اس کو یہ بات سنتے ہی شدید آگ لگ گئی ہوگی اور میرے حساب سے تو اسی آگ میں جل جل کر پستر سے لگ گیا ہے وہ مجھے خود سمجھ نہیں آرہا تم کیا کہنا چاہی ہو ستیق میں تو مجھ سے کوئی بات نہیں اس بارے میں اور ہاں اس سے میں پاکل ہو کر اس بمار گیا کنسون تجھے یاد ہے جب میں گاؤ جانے والی تھی تو تجھے ایک دھماکہ فیس خبر سنانے کی مجھے لیکن میں اس کا پجھے بتانے ہی تکی وہ خبر یہ تھی کہ آشر جو سرکی سے محبت کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں تو جی تو جی تو جی وہ تجھے اپنے کمرے کی کھڑکی سے گھر کی چھت سے دربینے لگا لگا کے دیکھتا تھا اور مزی کی بات پتہ جائے وہ تجھے سڈیگ کی بیٹی سمجھتا تھا بڑی مشکل سے اس نے اپنے گھر والوں کو رازی کیا تھا اور سب سے پہلے اس نے مجھ سے بات پیتا لیکن جب مجھے اس نے یہ بتایا را میرا تو ہس ہس کے برا حال ہو گیا تھا میں اسے اصل بات بتا ہی نہیں سکی پھر اس نے رمگو کو سڈیگ کا دو سمجھ کے ساری بات رمگو سے کردانی اور رمگو کی دوبانی جب اسے یہ پتہ چلا کہ سڈیگ تیرا پھاپ نہیں تلکے تیرا جوہر ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوا اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے اپنا گھری چھوڑ دیا یہ گھر ہے اب اس کا میں نے سوچا تھا کہ اگلے دن آشد کی ادلت سہمیں دودھ سر دوں گی پر قسمت کی ستم داریت کی کہ مجھے اگلے دن جانا پڑا اور اسے دن رمگو کی بھیری کی زبانی ساری بات کا ایل ہو بہت سوچا پر تو اسے مل نہ سکی اور یہ بات تو سارا مخلا جانتا ہے شرمندہ چل دی سر آپس چل لو سارا مجھے کیا پتا تھا کہ ستیفی اس لئے میری زندگی تنکر رکھی ہے میں تو سمجھتا تھا کہ وہ ہوا کھائی خوشبو کی بوتا لہر سپری لے کے مجھ پر شکر رہے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں کہیں جا کیوں یا کہیں جا کیوں یا کہیں یا کہیں رمزو اس کو میرے خلاف بڑھکاتا ہے اور مجھے تو لگتا ہے میری نکرانی بھی کرتا ہے سارا پلیز چل دی چل دی مجھے بھٹا لگ رہے چل بھی چلنا تو اب بھٹا سے گھڑنا چھوڑ دے کلتوں کچھ نہیں ہوتا بھادر بنجا دیکھ میری زندگی پڑھی ہے تیرے سامنے بھٹ بھٹا تیرے زندگی پڑھ دیکھیں چل میں سب چھوٹ یہ لے یہ لے سمال اپنی بیوی کو لیکن یہ ہاتھ پڑھر کے لائے ان سے اشر کے گھر سے پکڑ کے لائے ان یہ اشر کے ساپ تھی اور وہاں سائرہ کی تھی موسیقی ساتھی ساتھی وہ کیا موسیقی 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 موسیقی